سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا اشتقبال ہے شہرِ اورنگاباد میں آئیے شہر کو قتل و نشا سے بچائیں اس عنوان کے تحت مولانا آزاد ریسیس سنٹرم میں ملی اور مختلف جماعتوں سے منصلی کا افراد نے پیام انسانیت کے بین ارتلے اسلائے معاشرہ سے متعلق ایک پروگرام کیا اس پروگرام کا مقصد شہر میں ہونے والے خطل اور نشا میں ملوث نوجوانوں کو بچانا تھا نواز دیوبندی کے اس شیر کے ساتھ دعوت نامیں دیئے گئے تھے جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مخدر آپ کا ہے اس کے خطل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے خطل پہ آپ بھی چھپ ہے اگلا نمبر آپ کا ہے مولانا آزاد ریسیس سنٹر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اس دوران علماء اکرام سیاسی خائدین ملی خائدین نے خطاب کیا ان میں مولانا عبدالخوی فلاہی ڈاکٹر عزیز احمد خادری ڈاکٹر خیل جی مولانا محفوظ الرحمان فاروقی مولانا محیز الدین فاروقی عبدالرشید مامو خدیر مولانا مجاہد پٹیل نے اس موقع پر خطاب کیا اور بہت ہمدردی کے ساتھ ان کو اپنے بیٹے سمجھتے ہیں ہمارے بیٹے ہیں سمجھتا ہے کہ ہمارے بیٹے ہیں ہمارے بیٹے ہیں جب یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ان بیٹوں کو ہمیں بہت نرمی کے ساتھ بہت بلائمت کے ساتھ بہت حساس سے ہمدردی کے ساتھ ان کو سمجھا کر کے اس لانت سے نکالنا ہوگا جیسے یہ بات تقرار سے آرہی گے دیکھئے بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز پھیل گی. پھیل لیکن یہ پھیلا گیا. مجھے اس دن جب وہ آقے ہوا تو میں نے کہا مدیکل پر تو آپ کافی فابر کی ہوگی یا مدیکل سے چیزیں مل نہیں نہیں. تو پیسہ آجا ہے ہی لوگ کے پاس. جو سپلائر ہو رہا ہے پھلے گا. اور پیسے آجا جارے ہیں. تو کالوں گا ہے وہ آن لائن جیارے ہیں. آن لائن جیارے ہیں. لیکن کہ اپنے بری چیزوں کے لیے برائیوں میں اختار کرنے کے لیے اتنے زیادہ فورسس لگے ہوئے اور ان کو اور اس پر لگا جانا چاہے اور خاص دور سے آپ کے دیکھئے کہ یہ اس طرح کی جو نشے اس کو کیا کہتے بٹن مٹن اس طرح کی جو نشے اس کے آتا دور شمار اگر جمع کریں گے میں نے دیکھا ہے وہ تو وہ ہمارے بچوں میں زیادہ ہے ہمارے بچوں میں زیادہ ہے سوکھا یا کیا کہتے ہیں اس کو سوکھا مار رہے گزہ مار رہے تو وہ جو ہے اس کے شکار اس کے وقت سے زیادہ ہے بیر باس ادھر ہے بیر باس ادھر ہے لیکن یہاں جتنی پان کی تپڑی آئیں یہاں جتنے جو ہے چائے کھانے آئیں اور جتنی چیزیں اور اس کے جلو میں اور اس کے حال میں اور اس کے حوالے سے جتنی چیزیں ہو رہی ہے تو وہ وہ ہو رہی ہے جو اس طرح سے ختم کر کر رہی ہے تو ہم کو اس کی طرف توجہ دینا پڑے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خائل انزام دے کرتے ہمیں بات چھوڑ نہیں سکتے لیکن بہرہ آگی بات شہر کے اندر میں کام کرتے ہیں بہت ساری فرائی تنظیمیں یہاں پر ہیں سب ملکے پر جوڑ کے اگر ہم اس بات کو فکر سے اگر کرتے تو سب سے پہلا کام ہم کو اس کے اندر میں یہ کرنا ہوگا کہ دیکھئے کہ بٹی لین سے لے کے جو ابھی انہوں نے آپ کو علاقہ بتایا یہ بٹی لین سے شروع ہوتا ہے بٹی لین سے شروع ہو کہ آزا چوک گھن کے بیاجی پورا سنٹر ناکہ سنٹر ناکے پہ بہت زیادہ پیمانے پہ یہ کام دو اور تین ساتھ پہلے ہوتا تھا اس پہ ہم لوگوں نے ایک مرتبہ پولیس کی پوری میڈیکل کے اوپر ریٹ کروائیں باقیدہ میں یہاں بولا چاہتا ہوں وہ ہم لوگوں نے اس کو ٹارگیٹ کر کے ہم نے کرایا لیکن وہ ریٹ سے پہلے ہی بات خبروں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ سب آنے والے ہیں اور یہ مسئلہ ہونے والا ہے بہت تھوڑے سے حلقے سے معاملات کے اندر وہ مسئلہ کیسا گیا ہماری جانکاری کے اندر میں یہ بھی ہے کہ اتنے علاقے کے اندر تقریباً دس سے گیارہ ہزار نوجوانوں کی تعداد ہے جو اس میں ملوث ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھی ٹارگیٹ کیا تھا جو اس کا بادشا تھا میں گریستہ سخیل سے پہنچالیس سال سے اس کے مریضوں کو دیکھا ہوں اس مطال میں جو جلس رہے ہیں ان کے خاندانوں کو دیکھ رہا ہوں اور عالمی واقعات کو بھی دیکھ رہا ہوں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ پوری خوف کا مسئلہ ہے اور ہم کو صرف اسے مسلمانوں کا مسئلہ لے کر ہی ترنا نہیں ہی ہم کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے خیر الناس مینف الناس بینکلین ہو لوگ ہیں جو لوگوں کے بھلائی کے لئے کام کریں تو ہمیں یہاں پر بلا مذہب ملت جماعت تقریب سب کو بازو رکھنا ہے اور ہمیں انسانیت کے لئے ایک کام کرنا ہے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے اور یہ بات ہمیں عام پہنچانا ہے کیونکہ اگر ہمارا پڑوسی بھی اگر پیتا رہے گا اور ہم بچنا چاہیں گے تو ہم بچ نہیں سکتے تو ہمارے پڑی سکھی میں بچانے چاہیں ہمارے مسئلہ بھائیوں کو بھی ہمیں اس کے بچانے ضرور نہیں ہے اور جہاں تک بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں جو جس میں ایکس بند رہے ہیں میں اس کے تصفیم میں نہیں کہنا چاہوں گا لیکن آپ کو کچھ پاس میں اس لئے بتانا چاہوں گا کہ نشا کچھ چیزوں کا نہیں ہے جیسا ایٹوکیٹ فائز نے بتایا کہ تین اہم چیزیں ہیں آج اس کے نو جوانوں میں میں اس کو نہیں دو رہا ہوں اور پورنوگرافی کا مسئلہ اتنا خطرناس ہے وہ ہماری نسلی برباد کر رہا ہم برباد کر رہا اور انسانی تعلقات بر برباد کر رہا اور میں سمجھتا ہوں وہ اور چاہے برباد کری گئے کہنا بہت مشکل ہے ہمارا ایمان میں ختم کر رہا ہے تو ہمیں ہماری ایمان پر علماء اکرام کی سرپستی میں ایک تین بڑی ساموشیتیں جو پیشلے پجاسے سے کام کر رہی ہے مولانا عزیز میرے سامیل صاحب بھی جو ہے اسی کا قصہ ہے کہ مولانا جو ہے پیام انسانیت کے نام سے ان کی تنظیم مولانا بلال صاحب کی جو ہے سرکان کر رہے تھے ایک مرتبہ مولانا بلال صاحب کے جو ہے ملاقات کا مقاملہ ہم نے تو پیسا 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 تو ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ مولانا آپ کی تنظیم ہے پورے اندوستان میں رہے اور دیئے سرکان کر رہی ہے لیکن ہمارے ذہن میں بھی اس طرح کی کام ہے تو حضرت نے جو ہے مشہدہ دورت پرہا ہماری بات کو اور یہ پیس مشہدہ سے بھی ہم کو موازہ آگا ہے الحمدلو جلالا آج جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں صرف نشتہ ہی کام کر رہے ہیں میڈیکل کی لائن سے بھی کام ہو رہا ہے ایڈکیشن کی لائن سے بھی کام ہو رہا ہے صرف یہ نہیں بلکہ ہماری جتنی شہر کی ملی دینی سیاسی تنظیمیں ہیں اور انفراضی اشتاظ بھی بڑے لوگ ہیں سنجیدہ لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں اور ہمارے سیاسی اعباد بھی جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں مدت سے کام کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول پر ہر کوئی کام کر رہے ہیں اج رنگباد کیلئے بڑا تاریخی دن تھا کہ جو تین چار سال سے رنگباد میں نشے سے اور قتل سے بیچینی تھی اور پریشانیاں ہو رہی تھی نوجوان نوجوانوں کو مار رہے تھے اور اورنگباد کے شہروں میں بیچینی تھی آج تمام انجیوز نے آج کے پروگراموں مقصد میں شامل تھا کہ تمام انجیوز تمام مقاطبے فکر کے لوگ علماء دانیشور ڈاکٹر سب اس بات پر جڑے کہاو آج اورنگباد کو نشے سے اور قتل سے بچائیں خدا کا شکر ہے کہ آج تمام تنظیموں نے ساتھ ایک پریٹ فارم پاکر اعلان کیا کہ آج ہم نوجوانوں کو بچانے کے لیے شہر کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تمام آنے والوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم خبر دیتے ہیں تمام شہریوں کے لیے کہ اب محلے محلے میں ہر جگہ ہماری ٹیمیں بنیں گے اسلائے معاشرہ کی اور پیام انسانیت کی اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی نشے کو اچھلانے کام کریں گے اور جو دیگر صورتحال معاشی تنگی ہے اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس سے شہر میں خیر وجود میں آئے گا اور شہر نشے سے بچے گا اس میں آپ کے ساتھ میں طبی میدان میں کام کرنے والی شخصیات بھی شامل ہیں دینی کے علاوہ طبی میدان میں ہمارے ساتھ کاسوں سے ڈاکٹر عزیز قادری صاحب شامل ہیں ان کے فرزن میراج قادری صاحب شامل ہیں اور ان کے دامان ڈاکٹر فیسر قل جی اور ان کی بیٹی سنا قیلی صاحبہ کارے ہیں پورے گھرانا نشے سے چھوڑا ہے اب تک الحمدللہ ہم لوگ نکلتی ہیں میں نے میں 183 کے خریب بچوں کو نشہ چھوڑا چکے ہیں جو نشے کا علاج چل رہا ہے اور وہ لوگ سہت کی طرف واپس آ رہے ہیں نوزگر کے طرف جوڑا ہے